موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالی کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالی ہی کی ہے کیونکہ حکم صرف اللہ تعالی ہی کا چلتا ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالی کے فرمودات اللہ تعالی کے فرامین ہم تک پہنچاتے ہیں لہذا اللہ تعالی نے یہ کہا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس کی اطاعت اللہ تعالی ہی کی اطاعت کرتا ہے من يتع الرسول فقد اطاع اللہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالی ہی کی اطاعت کی ہے اور اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت یہ مستقل طور پر واجب الاطاعت ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں مستقل طور پر واجب الاطاعت ہے یعنی جس چیز کا فرمان اللہ تعالیٰ دے دے اطاعت کرنا ہے جس چیز کا فرمان رسول اللہ دے دے اطاعت کرنا ہے لیکن جہاں تک بات علی الامر کی یعنی کوئی حاکم کوئی ذمہ دار کی جہاں تک بات ہے تو ان کی اطاعت یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوں گی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات سے ان کے فرامین سے ٹکرائے گی تو ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ یہ واجب الاطاعت ہے آگے کی آیتیں انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج میں بات کرنے والا ہوں انشاءاللہ اس موضوع پر کہ جو کسی کام پر یعنی جو کسی چیز کو پلانے کے لیے کسی پر متعین کر دیا جائے یعنی چند لوگ ہیں مہمان ہیں ان کو اگر کوئی چیز پلانے کے لیے کسی شخص کو متعین کر دیا جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سب کو پلانے کے بعد ہی خود پیئے یہ سنت طریقہ ہے حدیث سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقی القوم آخرہم شروعا کہ کسی قوم کو پلانے والا یہ آخر میں پیئے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آئے ہیں یا آپ جو ہے کہیں مہمان بن کر کے گئے ہو اور آپ لوگوں کو کچھ چیز پلا رہے ہو تو آپ پہلے سب کو پلا دیں اس کے بعد خود آرام سے بیٹھ کر کے پیئے یہی سنت طریقہ ہے اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے لہذا یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ اس لیے ہے تاکہ میں اور آپ اس پر آسانی سے عمل کر سکیں اور عجر کے مستحق بن سکیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں آج ہم بات کریں گے قبر کے دبانے کے تعلق سے کیا آپ کو پتا ہے قبر ہر انسان کو دبائے گی چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو حتیٰ کہ صحابہ کرام تک کو نہیں چھوڑا سعد بن معز رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ شخص ہے یعنی سعد بن معز یہی وہ شخص ہے جس کے لیے عرش الہی ہل گیا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ستر ہزار فرشتیں اس کے جنازے میں شریک ہوئے پھر قبر میں اسے ایک بار دبوچا گیا یہ عذاب اس سے جاتا رہا ناظرین یہاں پر مراد حضرت سعد بن معز رضی اللہ عنہ ہے کہ جب ان کو قبر میں ڈالا گیا تو قبر نے انہیں ایک بار دبایا اور اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر ہر انسان کو ایک بار ضرور بھی ضرور دبوچتی ہے اور اگر کوئی اس سے نجات پاتا تو سعد بن معز رضی اللہ عنہ اس سے نجات پاتے لہذا کیا معلوم ہوا مجھے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ قبر ہر انسان کو چاہے وہ نیک ہو مومن ہو کتنا بھی اچھا بندہ ہو قبر ایک بار ہر ایک کو دباتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں ثابت قدمی کی اللہ سے دعا کریں اور اپنے نیک اعمال کی قبولیت کی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قبر میں ثابت قدم رکھیں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی